شیخ آپ نے اس سوال کے اندر جس حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے اولوہو رحمہ وعوسطوہو مغفرہ وآخروہو عیدکو من النار کی اس مہینے کا آغاز یا پہلا عاشرہ رحمت کا دوسرا مختبرت کا اور تیسرا عاشرہ جہنم سے آزادی کا عاشرہ ہے دراصل یہ روایت دونوں اعتبار سے صحیح نہیں ہے دونوں سے میری مراد ہے سندی اور مطنی سند کے اعتبار سے سخت ذریعی ہے جیسا کہ اللہ معلبانی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تحقیق فرمائی ہے اور مطن کے اعتبار سے بھی اس کے اندر نقارت پائی جاتی ہے چونکہ رمضان مبارک کے ان عاشرات کے درمیان یہ فرق غیر منطقی ہے چونکہ رحمت مغفرت اور جہنم سے آزادی ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم جس کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے اس پر رحم فرمایا اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ رب العالمین جہنم سے آزاد کرے گئے جن پر رب کا رحم و کرم ہو ایسے ہی لوگوں کے اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف فرماتا ہے ان کی حسنات کے قبول فرماتا ہے اور ایسے لوگوں کے لئے دنیا اور آخر دون جہان میں مشکلات کو دور علماتے بھی ہر طرح کی عذاب سے محفظ رکھتا ہے تو دراصل یہ تفریق کچھ عجید سے ہے جس کا عمر واقع سے کوئی تعلق نہیں ہے چھے جائے کی بعض روایات سے یہ بات بخوری واضح ہے وَلِلَّهِ اُعْتَقَعُ مِنَ النَّارِ اور اللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے وَذَلِكَ فِي قُلِّ لَيْلَةِ اور یہ رمضان کی ساری راتوں کے اندر ہے پہلے عشرہ کی راتیں ہوں دوسرے عشرہ کی راتیں ہوں تیسرے عشرہ کی راتیں ہوں اللہ رب العالمین کے اس رحم و کرم اور اس غضل و کرم کا مظہر مکمل طور پر جاری اُساری ہے مکمل جس سے مہینے میں اللہ نے جاری اُساری کر رکھتا ہے ساری راتوں میں رب زر جلال اپنے وندوں کو آزاد کرتا ہے جو اس کی اس آزادی کے مستحق قرار پاتے ہیں انہیں اللہ آزاد کر دیتا ہے وہ پہلے عشرہ میں ہوں دوسرے عشرہ میں ہوں یا تیسرے عشرہ میں ہوں وَدَلِقَ فِقُلِّ لَيْلَهِ ساری راتوں میں یہ سلسلہ جاری گئتا ہے دراصل جو صحیح روایات ہی اور ان کے جو مفاہیم ہیں اس سے ہٹ کر کے اس روایات کا جو آپ نے ذکر کیا ہے مفہوم ہے تو چونکہ ہر اعتبار سے یہ لائقی التفات نہیں ہے نہ تو سنت کے اعتبار سے صحیح ہے اور نہ ہی مطمی کے اعتبار سے اس کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی صحت پائی جاتی ہے اس لیے اس کو بنیاد بنا کر کے کسی طرح کا اور کوئی معاملہ اس کے اوپر موقوف نہیں کہہ جا سکتا اللہ رب العالمین اس مہینے کے خیر و برکت اس کی رحمتیں اور اس سے متعلق جو بھی حسین پہلو ہوں اچھے پہلو ہوں ان سب کا ہم کو مستحق بنائیں ہر طرح کی عذاب سے ہر طرح کی تکلیف در امور سے اللہ رب العالمین ہماری ان سب کی زندگی کو محفوظ رکھے اور اتنے فضل و کرن سے ہم سب کی زندگی کو خوشگوار نیک بخت اور سعادت سے مالا مال فرمائے اللہ کہے کی یہ قیمتی اوقات اور لنگات ہم سب کیلئے بسا غنیمت ہوں قرآن کی تلاوت اور دن کے سیام اور رات کے قیام ذکر الہی دیگر ہر طرح کی اتاعت اور بندگی کے جو پہلو ہوں اللہ رب العالمین ان سب کو سمجھنے اور اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی ہمیں توفیق بخشے یہ سعادت اللہ رب العالمین ان مبارک ایام کے اندر اور اس کے بعد اس کے اثرات کو سال کے تمام ایام میں ہمیں عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہماری خوشگوار اور نفع بخش اور اسی طریقے سے کامیاب بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ